تمام حمد اس ذات کے لئے سزاوار ہے جو پوشیدہ معاملات کا جاننے والا ہے اور اس کے وجود پر اس کے مظاہر قدرت کے نشان رہبر ہیں وہ جس کا دیدار آنکھوں کی بینائی سے محال و ناممکن ہے جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اس کے وجود سے انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا اور جس دل نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا ہے وہ اس کی ذات کے ادراک کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ بلندی میں سب پر برطری رکھتا ہے اور قریب ہونے میں سب سے زیادہ نزدیک ہے مگر اس کی بلندی نے اسے اپنی مخلوق سے دور نہیں کیا اور اس کی نزدیکی نے اسے اپنے بندوں کے برابر نہیں بنا دیا عقل انسانی اس کی صفات کی حدوں سے باخبر نہیں تاہم اس نے مخلوق کو ضرورت بھر معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا اس کی ذات کے آثار اور علامتیں اتنی بے شمار ہیں کہ کسی منکر کو انکار کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی بلکہ ہر شخص اس کی ذات کا اقرار کرنے پر مجبور ہے ہمد و سپاس کی سزاوار بس اسی کی ذات واحد ہے نطق و کلام کی قوت رکھنے والی تمام ہستیاں اس کی تعریف و توصیف سے آجز اور درماندہ ہیں وہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے پوری طرح گننے سے قاسر ہیں اور جس کی انعیات کا حق کوشش کرنے والے ادا نہیں کر پاتے جس کی حقیقت کے ادراک سے بلند ہمت افراد کی اقول حیران ہے اور فکر و خیال کی گہرانیاں اس تک پہنچنے سے قاسر ہیں اس کی صفات کی کوئی حد نہیں اور نہ اس کی نعمات شمار کی جا سکتی ہیں اس نے خلائق کو اپنے اختیار اور قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہواوں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا اور زمین کو پہاڑوں اور چٹانوں سے مستحکم اور استوار کیا دین کی پہلی بنیاد اس کی معرفت ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے اور کمال تصدیق توہید ہے اور کمال توہید اس کو ہر شئے سے افضل و برتر ماننا ہے اور کمال اخلاص اس کی صفات کی اس کی ذات سے نفی ہے کیونکہ ہر صفت غیر موصوف ہے اور ہر موصوف غیر صفت ہے جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفات سے ملایا اس نے گویا ذات باری میں دوئی پیدا کی اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اللہ کی ذات میں تقسیم کو مانا اور جس نے ذات باری میں تقسیم کو مانا وہ نادان ہے جس نے خدا کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا اللہ ہمیشہ سے موجود ہے مگر وہ حادث اور نو پیدا نہیں وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی عدم اور نیستی کے بعد نہیں وہ ہر شئے کے ساتھ ہے لیکن بطور ہنسر نہیں وہ ہر چیز سے الگ اور جدا ہے مگر کسی سے دور نہیں وہ ہر کام کا فائل ہے لیکن اس کا فیل کسی حرکت کا نتیجہ نہیں اس نے جہانوں کو بنایا اور پہلے پہل بنایا بغیر اس کے کہ غور و فکر کرتا یا کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا اس نے نہ تو اپنی ذات میں کوئی حرکت پیدا کی اور نہ پہلے سے کوئی احتمام ہی کیا اس نے ہر شئے کو طبیعت اور مزاج عطا کیا اور ہر چیز کی شکل و صورت معین کی وہ ان کی ابتداء اور آغاز سے بھی پہلے ان سے واقف تھا اس کا علم ان سب پر محیط تھا اور وہ ان کی حالت اور پوشیدہ اور کیفیت سے بھی آشنا تھا اس کی ذات کو ہوا سے انسانی پا نہیں سکتے نہ کوئی حص اس کا احاطہ کر سکتی ہے نہ نگاہیں اسے دیکھ سکتی ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں اس نے اپنے قدم پر مخلوقات کی ایجاز سے دلیل قائم کر دی ہے اور مخلوقات کو حادث کر کے اپنی ذات اور وجود کا ثبوت دے چکا ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ عدل کو قائم کرتا ہے اور اپنے فیشنوں میں انصاف سے کام لیتا ہے اس نے رنگا رنگ مخلوق کو بنا کر اپنی اضلیت پر گواہ بنا دیا ہے وہ باقی ہے لیکن کسی انتہا سے بابستہ نہیں وہ قائم ہے مگر کسی ستون کے سہارے نہیں وہ ذہنوں میں آتا ہے مگر ظاہری حواس کے ذریعے سے نہیں ہم سب اسے دیکھتے ہیں مگر آمنے سامنے ہو کر نہیں سوچنے کی قوتیں اسے گھیر نہیں سکتی وہ اپنے مظاہر کے ذریعے سے اپنی مخلوقات کے سامنے جل بافکن ہے وہ سب سے بڑا ہے مگر ان معنوں میں بڑا نہیں کہ تمام انتہائیں اس پر ختم ہوتی ہے اس کے وجود نے اسے بڑا نہیں بنایا وہ ایسی بزرگی والا ہے جس کی انتہا نہیں اس کی عظمت و کبریائی اس میں ہے کہ اس کی شان بڑی اور اس کا اقتدار بہت ہی عظیم ہے پس منزہ ہے وہ ذات جس کے حضور میں زمینوں اور آسمانوں میں موجود ہر شئے بلا تعمل سیدہ ریز ہے اور اپنی آجزی اور فروتنی کا اظہار کرنے کے لیے اپنا رخصار خاک پر رکھتی ہے ہر ذیروح اور غیر ذیروح کی مہار اس کے جلال و قدرت کے ہاتھ میں ہے چرند اور پرند بھی اسی کے حکم و فرمان کے تحت ہیں وہ ان کے پروں اور سانسوں کی تعداد سے بھی واقف ہے اسی نے ان سب کی روزی معین اور مقرر کر رکھی ہے وہ ان سب کی روزی کا زامن ہے وہی گھنے بادلوں کو لانے والا ہے وہی ان سے پانی برساتا ہے اور ہر مقام کا حصہ بھی معین کرتا ہے جس نے اس ذات کو کسی کیفیت کا پاوند کیا اس نے اسے ایک نہ مانا اور جس نے اس کے ساتھ تشبیح دی اس نے اللہ کو مراد نہ لیا وہ فائل ہے لیکن آلات کا پابند اور محتاج نہیں وہ تقدیر بنانے والا ہے لیکن فکر کی قوت کے بغیر وہ غنی ہے اور ہر چیز سے بے پرواہ ہے لیکن فائدہ اٹھائے بغیر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتے نہ اسباب اسے کچھ عطا کرتے ہیں اس کا وجود عدم اور زمانوں سے آگے نکل گیا اس کی عزلیت ابتدا سے بھی پہلے ہے اس نے روشنی کو اندھیرے وضاحت کو ابحام خوشکی کو تری گرمی کو سردی کی زد بنایا ہر زد اور ہر مخالف کو ملا دیا وہ کسی حد میں محدود اور کسی شمار میں حساب میں نہیں لایا جا سکتا وہ آنکھوں کے دیکھنے میں نہیں آتا اس کے لیے نہ حرکت ہے نہ سکون اور یہ باتیں اس کے لیے ہو بھی کیسے سکتی ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں تو اس نے دوسروں کے لیے منائی ہیں وہ جو نہ بدلتا ہے نہ زوال پذیر ہے نہ اس پر ڈوبنا جائز و لازم آتا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کہ اس سے کوئی پیدا ہوتا بشری واحے میں اسے سمجھ کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور انسانی ذہن کی گہرائیاں اسے خیال ملا کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی حواس اسے محسوس نہیں کر سکتے ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے وہ کسی صورت اور حالت میں بدلتا نہیں نہ اس کے لیے کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے نہ انتہا اور خاتمہ وہ خبر دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے مگر زبان کی مدد سے نہیں وہ ہر بات سنتا ہے مگر کان کے سوراخ یا آلات سماعت کے واسطے سے نہیں جس کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے وہ اس زمین پر اپنی عظمت اور حکومت کے باعث ظاہر ہے تمام مخلوقات اس کے سامنے گردنیں ڈالے ہوئے اس کے قدار سے بھاگ کر کوئی باہر جا نہیں سکتا اس کی لا تعداد اور رنگہ رنگ مخلوقات سب مل کر بھی ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتی بلا شبہ وہ خدا واحد و یکتار جس کی سب حمد کرتے ہیں اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا اس کے ساتھ کوئی شہر نہ ہوگی یہ دنیا بننے سے قبل جیسی تھی ویسی ہی ہو جائے گی نہ وقت ہوگا نہ مکان نہ ساتھ ہوگی نہ زمان صرف اسی کی ذات ہوگی اور اسی کی جانب جملہ امور کی بازگشت ہے یہی حامی سوال مقشتہ کی ضروری مقشتہ پر کچھ پاکستان براکستہ کی سکتے ہیں اسلام آباد پیرせて ہی چیزاً درمانتہ ہے یہی حامی امور بخشتہальный